اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خباتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بغرام احکام شریعت اور فقہ نفس مطالقہ شرعی مسائل کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک آفر کوئسن تھا کہ ایک بہت ہی بوڑے شخص ہیں اور ان کے ہاتھ میں اب لرزہ آ گیا ہے تو کیا ایسے شخص پر اپنے غیر ضروری بال صاف کرنا لازم ہوتا ہے اور ہو تو پھر وہ کر نہیں پاتے ہیں تو کیا حشر حکم ہوگا دیکھیں اولاں تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہفتے میں ایک بار جسمانی صفائی سنت مبارکہ ہے پھر پندرے دن تک اگر اس کو مؤخر کیا تو مکروع تنظیحی بنے گا یعنی گناہ تو نہیں ہے لیکن شریعت نے ناپسند کیا ہے اور پھر پندرہ دن سے چالیس دن تک کا یہ درمیانی عرصہ جو ہے اس میں کراہت بڑھتی رہتی ہے حتی کہ اگر چالیس روز تک ایسا نہ کریں تو پھر مکروع تحریمی ہے یعنی حرام کے نزدیک نزدیک ہے اور یہ شریع اصول تمام لوگوں کے لیے جو بھی بالغ ہیں ان کے لیے حکم ہوتا ہے لیکن جب شریع عذر لاحق ہو جائے تو شریعت آسانی دیتی ہے لہٰذا ان کے لیے ایک تو شریع حکم یہ یعنی آسانی یہ ہے کہ یہ چالیس دن کے اندر اندر کر لیں ہفتے نہ کریں تاکہ پریشانی نہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور اس طرح ریزر وغیرہ یوز نہیں کر سکتے تو کوئی کریم یوز کر لیں یہ سب سے ایزی وے ہوتا ہے کوئی بھی ہیر ریموف کرنے والی کریم یوز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ کریں تو انشاءاللہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور ان کے لیے پرابلم نہیں ہوگی ایک ہی کس نے کہا کہ میں اپنی ویب سائٹ پر ایڈورٹائز لگا کر پیسہ کماؤں تو یہ ارننگ جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں وہ ایڈ کس قسم کے ہیں یہ دیکھا جائے گا اس میں کوئی اسلام کے خلاف نہ ہوں اسی طرح مسلمان کی توہین اور تضحیق پر مشتمل نہ ہوں یوں ہی کوئی حرام چیز کی ترغیب کے نہ ہوں اسی طرح اس میں اگر کوئی پکچرز بغیرہ ہیں تو وہ ناجائز نہیں ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے ہوں گے یعنی خلاف شرع نہ ہو اور برہراست اسلام یا مسلمان کے خلاف نہ ہو اگر آپ اس کو لگا کر اور پھر اس پر تھوڑی بہت ارننگ ہو سکتی ہے تو اس کو کوئی بھی حرام نہیں کہے گا یہ حلال ہے لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ پھر وہ مطلب آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے چیز اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس لئے بہت ہی احتیاط کرنی چاہیے ایک انہوں نے بہن نے کوئی احسن کیا تھا کہ ہم بعد وقت گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو بستر پر بھائی یا والد صاحب کے پیسے گرے ہوئے مل جاتے ہیں تو ہم اٹھا کے رکھ لیتے ہیں یوں ہی کپڑے غرط ہونے لگیں تو جیبیں چیک کرتے ہیں اس میں سے بعد وقت کسی کی جیب سے پیسہ نکل آتا ہے تو ہم دیتے نہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کیا حکمیں شرعہ ہوگا دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں اگر تو گھر کے اندر محول رواج اور طریقہ یہی رائج ہے کہ تھوڑے بہت پیسے جو مل جاتے ہیں والد صاحب کوئی پتا ہے بھائی کو اور وہ فیل نہیں کرتے ہیں ان کو جب معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رکھ لیے تو کوئی بات نہیں ہے رکھ لیے تو رکھ لیے تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے آپ بلکل رکھ سکتی ہیں لیکن اگر ماحول یہ ہو کہ پانچ کا سکہ بھی اگر آپ رکھ لیں اور پتا چلے تو اس پر ہنگامہ کھڑا کر دیں بعض گھر ایسے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بلکل نہیں رکھ سکتے ہیں اس صورت میں ان کو واپس کرنا ہوگا یا پھر ان کی اجازت دے لیں کہ بھر آپ کے جیب سے کچھ پیسہ نکلائے یا اتنا پیسہ نکلائے اجازت دیں تو ہم رکھ لیں اور یا پھر پہلے سے اجازت لینے کہ بھی اگر تھوڑے بہت پیسے کبھی کبھی مل جاتے ہیں تو کیا ہم رکھ لیں اس میں بھی یقینی سی بات ہے اگر بڑا نوٹ ہو کوئی بعض اوقات نہیں خیال رہتا اور جیب میں رہ جاتا ہے دھولنے کے لئے آگیا تو بڑا نوٹ آپ کو بتانا چاہیے کیونکہ اس میں عموماً سخاوت اور فراغ دلی نظر نہیں آتی ہزار کا نوٹ ہو پانچ ہزار کا نوٹ ہو اور آپ کہیں کہ یہ تو ہمارے گھر میں ہوتا ہے رکھ لیتے ہیں ہاں رکھ لیتے ہیں چھوٹے موٹے نوٹ رکھ لیتے ہیں دس بیس کے پچاس کا یہ سو تک کا بھی چل جائے لیکن پانچ سو ہزار اور پھر اگر پانچ ہزار کا ہو تو یقینی سی بات ہے کہ سامنے والا آپ کو اجازت نہیں دے گا اس صورت میں رکھنا یہ امانت میں خیانت کا ارتکاب ہوگا بتانا لازم ہوگا اور ان سے اجازت لینے لازم ہوگی ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ اٹلی سے ایک آیا تھا میں سوال کہ ہماری مساجد میں ٹمپریزر چیک کرنا لازم ہے یہ جو کرونا وائرس کے سلسلے میں ہے تو جمعہ کے نماز سے پہلے بھی یہ لازم ہوتا ہے کہ چیک کریں تو ایک شخص دروادے پہ کھڑا ہو جاتا ہے وہ چیک کرتا ہے اب چونکہ جماعت ہو جانے کے بعد بھی یعنی شروع ہو جانے کے بعد بھی لوگ آتے رہتے ہیں تو وہ شخص اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے حتیٰ کہ اس کا جمعہ نکل جاتا ہے تو کیا اس شرع عذر کی بنا پر جمعہ کا ترک جائز ہوگا یا نہیں یہ انشاءاللہ میں اس کا جواب دیتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں ایک سوال ارز کیا تھا کہ باہر کی ایک مسجد ہے جمعہ سے پہلے وہاں پہ ٹمپریچر چیک کر کے ہی لوگوں کو اندر داخل کرنا ہے تو ایک کوئی شخص دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چیک کرتا ہے اور اس میں چونکہ جمعہ تو شروع ہو جانے کے بعد بھی لوگ آتے رہتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی حتیٰ کہ جمعہ نکل جاتا ہے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اگر تو اس کو یقین ہے کہ چلیں یہاں جمعہ میں چیک کرتا رہتا ہوں آ جائیں پھر کہیں اور مجھے جمعہ مل جائے گا اور کوئی یہاں سے پڑھا ہوا شخص پھر وہاں کھڑا ہو جائے جس نے پہلے جمعہ پڑھ دیا ہے اس طرح ایجسمنٹ کر لیں کہ پھر جس کو وہاں جمعہ مل جائے گا جو پڑھ چکا ہے وہ وہاں جا کے چیک کر لے گا پھر تو بالکل ٹھیک ہے کر سکتے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کسی کافر کو ہائر کر لیں کہ وہ بس چیک کر کے اندر بھیجتا جائے یہ اپنے سب جمعہ پڑھیں لیکن یہ کوئی ایسا شرع عذر نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ترک جمعہ کی اجازت ہو اور پھر جب تک یہ کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے جمعہ وہ ترک کرتا رہے گا تو یہ بالکل گناہ کبیرہ ہوگا یہ ایسا کوئی بڑا شرع عذر نہیں ہے اس کا متبادل حل چونکہ موجود ہے آلٹرنیٹ موجود ہے تو اس لیے اگر ایسا کرے گا تو گناہگار ہوتا رہے گا ایک ایک کہتے ہیں کہ یہ کارمائن ایک کیڑا ہے وہ اس کو جب وہ ڈرائے ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے تو پیس کر پھر اس کو میک اپ کے چیزوں میں ڈالا جاتا ہے لپسٹک وغیرہ میں تو ایسا میک اپ استعمال کرنا کیسا ہے دیکھیں ہر وہ انسیکٹس وغیرہ یہ حشرات الارض ان کو کہتے ہیں جن میں بہتا خون نہیں ہوتا یہ فی نفسی ہی پاک ہوتے ہیں پاک میں اور حلال میں فرق ہوتا ہے حلال کا تعلق حلال حرام کا کھانے پینے سے مطلب اس کو ذکر کہہ جاتا ہے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اور پاک ناپاک کا جسم پہ لگنے وغیرہ کے اعتبار ہوتا ہے جسم ہے کپڑا ہے جگہ ہے کہ یہ چیز لگ گئی تو وہ پاک رہ گا یا ناپاک تو یہ اس طرح کے جتنے بھی حشرات الارض ہیں جن میں بہتا خون نہیں ہوتا یہ فی نفسی ہی پاک ہوتے ہیں اسی لئے اگر پانی میں گر کے مر جائیں تو پانی خراب نہیں ہوتا ہے لیکن کھانا حلال نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ جب ان کا ظاہر پاک ہے تو ظاہری استعمال میں تو یہ شرنجائز ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ جیسے یہ لفظ وغیرہ ہیں اس پر لپسٹک میں اگر یہ ڈلتا ہے تو ہو سکتا ہے زمان اس پر لگے اور کچھ ذرات پھر اندر جائیں تو یہ قطعان غیر مناسب ہوگا لہذا اگر میک اپ کے ایسے سامان میں اس کیڑے کو پیس کر کسی افادیت کے لئے ڈالا جاتا ہے کہ جو حلق کے ذریعے موں میں نہ جائے یا حلق میں نہ جائے تو اس کی گنجائش نکلے گی جیسے فرض کریں لپسٹک میں اگر ڈلتا ہے وہ نیل پالش میں ڈلتا ہے تو نیل پالش تو ناخنوں پہ لگے گی تو چل جائے گا اس کا اور اسی طریقے سے کوئی بیس وغیرہ لگانی ہو اس میں ہے تو لیکن اگر یہ ایسی جگہ پر ہے کہ موں کے اندر جانے کا حلق سے اتر جانے کا اندیشہ ہو تو پھر یہ شرانجائز نہیں ہوگا لیکن اگر اس کو فرض کر لیں کہ ڈالا ہے اور لپسٹک بھی لگائی ہے تو یہ ناپاک نہیں ہے جسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس میں بہتہ خون نہیں ہے تو یہ اس کا ظاہر چونکہ پاک ہوتا ہے لہٰذا لگنے پر یہ نہیں ہوگا کہ ہم ناپاکی کا حکم دیں یا کسی بہن نے باوضو اگر اس طرح اس کیڑے کے والا میک اپ استعمال کیا ہے تو اب ہم کہیں آپ ناپاک ہیں اور آپ اس حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتی ایسا نہیں ہے وہ نماز بالکل ادا کر سکتی ہیں یہ کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو ریسٹ ان پیس کہنا اس کے مرنے پر یہ کیسا ہے دیکھیں یہ شرن جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ اگر آپ انٹرنیٹ پر چیک کریں کہ سیٹ ٹو ایکسپریس دا ہوپ دیٹ سومونس سپریٹ ہیز فاؤنڈ پیس آفٹر ڈیتھ یعنی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو سکون عطا فرمائے گا جبکہ کافر کی روح کو مرنے کے بعد سکون نہیں ملے گا یہ نص قطعی سے ثابت ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں اشارت فرمایا کہ انہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے اور انہوں نے لوگوں کو دین کے راستے سے روکا اللہ کے راستے سے روکا ثم ماتو وهم کفار پھر وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے فلن یغفر اللہ لہم تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو حالت کفر میں مر گیا اس کے لیے پھر بخشش نہیں ہے اور جب بخشش نہیں ہے تو پھر عذاب لازم ہوگا کیونکہ جو بخشش کی امید ہوتی ہے بخشش کے ساتھ جائے گا اس کے لیے جو بخشش کے ساتھ گیا اس کے لیے تو عذابی نہیں ہے اور جس کے لیے امید ہے تو امید ہوتی ہے کہ چلیں جی اگر گناہوں سمیت گیا ہے عذاب بھی ہو رہا ہے تو دعا بخشش و مغفرت سے عذاب ختم ہو جائے گا جبکہ کافر کے لیے ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کبھی بھی اب امن اور چین نہیں آئے گا یہ نص قطعی سے ثابت ہے اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان تھا اور پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل گیا اس نے کفر اختیار کر لیا اس کو مرتد کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فہمائیا کہ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ کہ جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے فَيَمُتْ وَهُوَا قَافِرُنْ پھر اس کا انتقال ہو جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے تو فَاُلَائِكَ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو اس کے دنیا اور آخرت میں عامال برباد ہو جائیں گے وَأُلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ دو زخیوں میں سے ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کفر کے حالت میں مر گیا وہ کبھی بھی اس کو پیس امن تو حاصل ہوئی نہیں سکتا ہے کوئی حالت ارتداد کے اندر مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا اس کے لئے بھی بخشش و مغفرت نہیں یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہوا اب اگر کوئی دعا کرتا ہے امن کی سکون کی یا مغفرت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ان آیات پر یقین نہیں ہے ان آیات پر بھروسہ نہیں ہے جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا گوئے کہ ان کے مضامین کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے کہ نہیں ایسے ہو گیا پھر بھی اللہ تعالی بخشش فرما سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ تعالی کے کلام میں شک کیا اور جو قرآن کی کسی نص قطعی میں خاص طور پر شک و شبہ کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے خلاص کلام یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر کے مرنے پر اس طرح دعایہ کلمات کہیں ہوں تو اسے احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا لازم ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا تعلق دین سے ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ کہیں کہ فلان شخص تھا بڑا رحم دل تھا بہت انسانیت کی خدمت کرتا تھا غریبوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا اور بلا امتیاز کرتا تھا کافر ہو کے مر گیا لیکن اچھے کام بھی تو کی ہیں چلو اس کے لئے دعا کرنے اللہ تعالیٰ نے متلقاً آخرت کی نجات اور بخشش کا دار و مدار ایمان پر رکھا ہے دنیا میں اگر کوئی اچھے کام کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا انعام دے دے گا آخرت میں اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے وہ انعام چاہے شورت کے لئے ہو شورت کے طور پر ہو آسانی کے شکل میں ہو یہ بھی possible ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کافر کے اچھے عمل کا ظاہری وسیلے کی بنا پر اسے دولت ایمان سے مالا مال کر دے اب وہ کافر رہا نہیں وہ مسلمان ہو گیا لیکن جو حالت کفر میں مرا تو پھر اس کے لئے نہ دعا جائز ہے نہ اس کے بارے میں دل کے کہیں گوشے میں یہ شبہ بھی پیدا ہو کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے شاید اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت کر دے نہیں بلکل اس کے لئے دعا نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا ایک کالر ہے ہمارے ساتھ السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نبی بخش بات کر رہا ہوں مان سہرہ سے جی فرمائیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں غیر مسلم بھی ہے جن کے ساتھ ہمارا کاروباری حساب کتاب بھی ہے ویسے کٹے جو ہیں تو اس سلسلے میں اگر اللہ نہ کرے کوئی ہماری فوت کی ہو جاتی ہے تو وہ آتے ہیں دعا کے لئے اگر ان کی ہو جائے کیا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے یا نہیں اگر جانا چاہیے تو وہاں ہمیں کیا آپ کچھ پڑھنا چاہیے یا نہیں چاہیے اس تحرمی برائے میں رہنمائی فرمائیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ایک اور کالر ہیں السلام علیکم السلام جی اپنے ٹیلی ویجن کی آواز بند کر دیں یہ ستروں سال ہے یہ کہتے کہتے ہیں نہیں ٹائم زائے کرتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ بات اوقات دیکھیں ایک عظیم ہستی نے کوئیسن کیا ہے کہ بات اوقات یہ روڈ پہ جو ٹھہراوا پانی ہوتا ہے مسلسل ٹھہرنے کی بنا پہ چونکہ اس میں گاڑی آتی جاتی ہیں وہ کیچار اور یہ مٹی وٹی تو وہ کالا تقریباً ہو جاتا ہے اب وہ بات اوقات گزر رہے ہوتے ہیں سکوٹر لے کر تو دوسرے سکوٹر سے چھنٹے آ جاتی ہیں تو اس پانی کا کیا حکم ہوگا ایک اور بھی سسنے میں کوئیسن ہے وہ بھی لیتا ہوں پہلے اس کا جواب دیکھ لیں دیکھیں روڈ پہ اگر کوئی پانی ہے جس میں آپ کو یقینی طور پہ نہیں معلوم کہ گندگی ملی ہے یقینی طور پہ معلوم کب ہوگا جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ گڑر کا پانی اس میں شامل ہو گیا یا کسی بہت ہی نیک پرزگار متقی ظاہر جس کا باشرہ ہو صاحب علم شخص جو مسائل جانتا ہے جس کو عادل کہتے ہیں اس نے بتایا کہ یار میں نے دیکھا تھا کہ اس میں گڑر کا پانی ملا ہے یا گڑر کی بدبو آ رہی ہے اس میں سمیل آ رہی ہے یہ نجاست کا اثر ظاہر ہوا تب تو ہم اس کو کہیں گے یہ ناپاک ہے اور اگر کوئی پانی ان تین دلائل سے خالی ہے تو پھر ہمیں اسے پاک ماننا واجب ہے چاہے اس کی شکل بگڑ گئی ہو کالا ہو گیا ہو کیچڑ زدہ ہو گیا ہو وہ پاک ہے کیچڑ ہے لیکن پاک ہے ہر کیچڑ تو ناپاک نہیں ہوتا لہٰذا اب آپ کو بس یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اس میں ناپاک پانی کی آمیدش کا یقین ہے تو آئے ہوئے چھیٹے ضرور آپ کو ناپاک کریں گے نماز سے پہلے کپڑے پاک کرنا لازم ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہے صرف کیچڑ ہے صرف کسرت استعمال کی بنا پر یا اس پانی میں کسیر مٹی کے شامل ہونے کی بنا پر بلیک کلر سا ہو گیا ہے یا وہ کیچڑ سا بن گیا ہے تو وہ بلکل پاک ہے اب آپ نماز پڑھنا چاہیں بہتر ہے کہ تھوڑا بہت صاف کر لیں لیکن اسی حالت میں انہی کپڑوں میں اگر نماز پڑھ لی تو نماز بلکل ہو جائے گی ایک یہ question کیا تھا کہ ابھی جو یہ پانی ہمارے کراچی میں بھی بہت زیادہ اور بھی بہت جگہ آیا ہے تو ٹینکوں کے اندر پانی آ گیا ہے گندہ اس کا کیا حکم اشرا ہوگا وہ بتاتے ہیں لیکن ایک پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم محمد صاحب مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے میرے ہزپین جو ہے نا وہ سیزمین ہے ٹائف ہنڈر پر ڈے ملتا ہے لیکن وہ دوسری شاپ پہ جب ان کا مال لے کر جاتے ہیں سمان وغیرہ تو وہ دو تین روپے پانچ دس سوپے اضافت ساتھ دے دیتے ہیں تو کیا یہ ان کے لئے حلال ہے یا حرام ہے ٹھیک ہے اور ایک اور کالر ہے السلام علیکم جو علیکم السلام مفتی صاحب کیا حال ہے آپ کا ہاں اللہ کا بڑا کرم اچھا میرے ایک بھائی ہیں میں نے question کرنا تھا کہ ان کی بیوی نا ناراض ہو کے میکے چلے گئی ہیں تو انہوں نے نا پہلے تو فیملی میں سب سے وہ کہتے تھے کہ اگر وہ صبح آٹھ بجے تک نہ آئی تو میں اسے فارق کر دوں گا پھر بیچ میں بات و بات انہوں نے یہ بھی دو تین دفعہ کہا ہے کہ میری طرف سے وہ فارق ہیں اگر صبح آٹھ بجے تک نہ آئی تو صبح وہ واپس نہیں آئی پھر اگلے دن انہوں نے ہماری فیملی کے بزرگ تھے انہیں فون کر کے کہا کہ میں نے جھوٹ کہا کہ میں نے اسے طلاق کا نوٹس بجھوا دی ہے جبکہ نہ انہوں نے نوٹس بنایا نہ بیجا صرف اس مقصد سے کہ وہ واپس آ جائیں یہاں پہ ان کا کہیں گے یہ مقصد نہیں تھا کہ طلاق دینا طلاق دینا مقصد نہیں تھا بہت دیرانہ مقصد تھا فیملی کو لیکن اب اس کے بارے میں پوچھنا اس کا کیا حکم ہے چلیں میں بتاتا انشاءاللہ ایک اور کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام میرے دو سوال ہیں ایک سوال ہے میں یہاں پر اپوزبی میں رہتی ہوں میرے بھائی کا آٹھ تاریخ کے دن انڈیا کی آٹھ تاریخ تھی اور یہاں کی نو تاریخ آرافات کی نو تاریخ کے دن ان کو اچانک انتقال کر گئے وہ مطلب آپ یہ نئی انتقال نہیں ہوا اس دن ان کا سب کچھ رک گیا یعنی جماغ کی رکھ پھڑ گئی اس کے بس وہ ٹھیک ہے پھر چیز سو بند ہو گئی تین دن چار دن بعد عید کے بعد وفات ہو گئی ان کی تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ یہ موت کو کسے مانے جاتا ہے مطلب کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں اس میں آپ یعنی یہ موت اچھی مانے جاتی ہے اس دن رک گئے عرف آپ کے دن ان کا سب کچھ نا چلے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں ایک یہ ٹینک کا جو مسئلہ پوچھا تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ناپاک پانی ٹینک پہ ملا ہے تو پہلے دیکھا جاتا ہے وہ ٹینک کتنا بڑا ہے عمومی طور پر جو ہمارے گھروں کے اندر ٹینک ہیں وہ چھوٹے ہیں مطلب شرعیست اعتبار سے بعض اوقات ایک بڑا ٹینک ہوتا ہے جس کو دہ در دہ کہتے ہیں اس میں اگر ناپاکی گرے اور نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو تو الگ حکوم ہوتا ہے لیکن جو اکثر ہمارے گھروں میں ٹینک ہیں وہ چھوٹے ہیں اور ابھی جو پانی آیا ہے تو وہ بدبودار اور گٹر کا پانی مکس ہو کر شامل ہو گیا ہے اور ناپاک ہوئے ہیں ٹینک تو اس لیے ایسے ٹینک اس کو تو خالی کرنا ہی ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پانی کے نئے ٹینکر منگائیں جیسے یہ وارٹ ٹینکر وغیرہ آتے رہتے ہیں اور ایک طرف سے آپ پانی ڈالیں اور اس کو مطلب پانی ڈالیں بہنے دیں اتنا بہا دیں اس کو کہ جب آپ اس کو سونگیں تو اس میں کوئی سمیل وغیرہ نہ آ رہی ہو تو وہ پاک ہو جائے گا یا اس طرح اس میں پانی ڈالیں اور موٹر چلا دیں اوپر والی پانی نیچے آئے اور سارے نلکیں کھول دیں اور نلکوں کو سونگتے رہیں اگر اس میں کبھی وقتاں فوقتاں جب ان میں سمیل آنا بند ہو جائے تو یہ سارا پانی پاک ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے اگر فرض کر لیں وہی جیسے میں نے ابھی پچھلے کوئیسن میں کہا تھا کہ اس میں سمیل آ رہی ہے گڑر کا پانی واضح طور پر نظر آ رہا ہے ایسے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں پورا ٹینک ناپاک ہوگا اس کو پاک کرنا ہی ہوگا ایک مختصر سا بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا تھا مجھے مفتی صاحب میں ایک گورنمنٹ ایمپلائی ہوں اور ہم اگر آوٹسائٹ سٹی کسی کمپنی کی کام سے جاتے ہیں تو اس میں کچھ گورنمنٹ کے ٹریولنگ رولز ہیں اس میں ایک رول یہ ہے کہ اگر آپ ایک نائٹ وہاں پہ گزارتے ہیں تو آپ کو کچھ پانچ ہزار روپے ملیں گے اور اگر آپ بل پروڈیوز کرتے ہیں تو آپ کو سات ہزار روپے ملیں گے باقاعدہ رولز میں لکھا ہے کیا کرتے ہیں بل پروڈیوز کریں گے کمپنی کو تو آپ کو سات ہزار روپے ملیں گے ایک نائٹ کے اگر آپ بل پروڈیوز نہیں کرتے تو آپ کو پانچ ہزار ایک سو روپے کچھ ملیں گے ٹھیک ہے تو نورملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ بل پروڈیوس نہیں کرتے اور وہ کسی تین چار ہزار روپے لی ہوتل میں رکھ کے پانچ ہزار روپے کلیم کرتے تھے جو کہ ایکچولی رول میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ملیں گے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یہ جو ڈیفرنس ہے یعنی تین ہزار روپے لی ہوتل میں رکھ کے آپ پانچ ہزار ایک سو دو روپے کلیم کریں گے موسیقی صاحب موسیقی صاحب میرا سوال یہ ہے یہ ایک خاتون ہے جو وہ یوٹیوب پر ایک چینل بنا کے اس پر اردی گامر کی چیزیں جیسے بالکل افتدائی جو ہوتی ہیں سرکونہو ترکلی بغیرہ کی بالکل افتدائی سالوں کی وہ پڑھانا کی اپنی نیٹ کرے یوٹیوب پر ڈال کر چینل بنا کے تو کیا وہ اس طرح کر سکتے ہیں مگر ان کی آواز وہ خود سامنے نہ ہو بیک گراؤنڈوں کی آوازو پر مجھے اس طرح کرنا سوئیے چلیں میں آز کرتا ہوں انشاءاللہ ایک ہی کوئسن کیا تھا کہ ان کے پڑوس میں کچھ غیر مسلم ہیں جن سے کچھ کاروباری وابستگی بھی ہے تو یہ کہتے ہیں جب ہمارے ہاں فوتگی ہوتی ہیں وہ بھی آتے ہیں دعا وغیرہ کرتے ہیں اور جب ان کے ہاں ہوتی ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا کیا جانا چاہیے کے نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب اسہ قریبی تعلق ہوتا ہے جیسے باہر کے ملکوں میں بھی ہے تو دعا سلام ہو جاتی ہے خوشی کے موقعوں پر ایک دوسرے کو تحائف کا دینا اور غمی کے موقعوں پر اظہار ہمدردی کرنا یا مختصر سے تازیت تاکہ غم ہلکا ہو یہ چل سکتا ہے اور ہوتا ہے باہر ہوتا بھی ہے اور یہاں بھی چل سکتا ہے لیکن چند چیزیں توجہ طلب ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں مثلا تو عیادت کرنا شرن جائز ہے لیکن کوشش ہی ہونی چاہیے کہ اس عیادت کرنے میں بھی ان کو ہدایت کی دعا ان کی ہو اور یہ اس مطبع نیت کے ساتھ جائیں کہ اگر میں جاتا ہوں مسلمان کے اچھے طرز عمل سے متاثر ہو کر ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آئیں اور اگر اسلام کی طرف نہ بھی آئیں تو اسلام کی اتنی محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اگر کوئی اسلام کی مخالفت کرے اور ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں تو یہ انکار کر دیں کہ نئی مسلمان لوگ اچھے ہوتے ہم نہیں ملیں گے تو یہ اچھی نیت کے ساتھ ہو سکتا ہے دوسرا اب فودگی پر آجائیے فودگی میں ایک ہوتا ہے کہ جنازے میں اور اس کی رسومات میں شرکت کرنا یہ بالکل نہیں کر سکیں گے آپ اس لیے کہ جب کوئی کافر کے جنازہ اٹھتا ہے تو اس پہ تسلسل سے لانت نازل ہوتی ہے جیسے ہی کافر مرے گا کیونکہ زندگی میں تو ایک اس کے ایمان کی امید ہوتی ہے لیکن مرنے کے بعد ابھی جیسے میں نے آپ کو آیات پڑھ کر بتائیں کہ اس کے لیے مغفرت کے دروازے اب بند ہیں تو لانتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عذاب کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کو بڑا ظلیر و رسوہ کر کے قبرستان تک ساتھ پہنچا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو اس لیے وہاں پر جو اس میں شریک ہوگا اللہ نہ کرے جیسے نیک آدمی کے جنازے میں آپ شریک ہوں تو رحمتوں کے نزول میں آپ بھی شامل ہوں گے اور آپ کو بھی حصہ حاصل ہوگا ایسے ہی اس میں آپ کے لیے حصہ ہوگا اس سے تو آپ اشتناب کریں اب رہی تھوڑی سی تازیت کرنا کہ اگر کوئی بہت ہی غم میں ہے رورہ ہے اور آپ نے جائے کہ تھوڑا سہارا دیا یہ بھی ہو جائے گا لیکن اس میں بھی میں نے آپ کو پہلے ابھی سمجھایا کہ دعائے بخشش و مغفرت نہیں کہ بس بس آپ صبر کریں اللہ اس کی بخشش فرمائے مغفرت فرمائے آپ کے زبان سے نکلا نہیں تو آپ بھی دائرہ اسلام سے بہر اور آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہوگا اس لئے خلاص کلام یہ ہے کہ ظاہری برتاؤ ایک کافر کے ساتھ اچھے انداز سے اچھی نیت کے ساتھ کرنے میں آج کے دور میں خاص طور پر شرعان کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں جہاں پھر شرعی ممانعت ہے اس کی ریایت کرنا بھی ضروری ہوگا یہ اس لئے میں نے ایک چیز کھول کر آپ کو بیان کی کہ ہماری عوام کہتے ہیں وہ سب بتا دیں جائز ہے یا ناجائز بس تو اس میں تفصیل ہوتی ہے بعض وقت ایک چیز کا جائز پہلو ہوتا ہے اگر وہ بتایا جائے تو چونکہ عوام کو تمام چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں وہ کچھ ہی عرصے میں اس کے ناجائز پہلو تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور دلیل کیا بناتے ہیں کہ ہم نے فلان سے معلوم کیا اس لئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جہاں پر جہاں تک شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے ظاہری برطاو کرنے میں حرج نہیں ہے اور جہاں بالکل ممانعت ہے وہاں پہ رک جانا واجب ہے اس جواب ہے اس کو دو تین دفعہ اگر آپ یوٹیوب پر سن لیں انشاءاللہ ایروائی کیو ٹی وی والے ڈالتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ اچھا ذہن نشین ہو جائے گا اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیجئے گا ایک ایک کہتی ہے کہ میرے شوہر سیلزمین ہیں وہ کمپنی کا مال لے کر دکانوں تک پہنچاتے ہیں اور بعض اوقات دکاندار ان کو اضافی دے دیتا ہے پیسہ تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں چونکہ یہ مال آپ کے شوہر کا نہیں ہے یہ کمپنی کا ہے تو کمپنی جتنے ریٹ کہتی ہے اتنے ریٹ پر ہی اس کو سیل کرنا ہے اور فرض کر لیں کہ اگر کمپنی نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے پروڈیکٹ آپ کو سو روپے میں بیچنی ہے اور آپ کے شوہر اچھے سیلزمین ہیں اس کو ایک سو پانچ روپے کا بیچ دیا تو یہ پانچ روپے کمپنی کے ہیں یہ شوہر کے نہیں ہیں یہ کمپنی کو شو کرنا ہوں گے کہ آپ کو میں نے چیز اچھے انداز سے بکوا بھی دی پانچ روپے پروفٹ ہوگا اگر اس میں مجھے آپ کچھ دینا چاہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ جا کر وہ پروڈیکٹ دیں اور پھر اس کے اوپر اضافی لے لیں اچھا یہاں دو صورتیں ہو سکتی ہیں یہ میں آپ کو مزید اور وضاحت کر دوں ایک یہ کہا ہے یہ کمپنی کے امپلائی ہیں ان کو جا کر دینا ہے آزاد نہیں ہے یہ کمپنی کے امپلائی ہیں اور ان کو جا کے کمپنی کا ہی انٹرڈیکشن پیش کرنا ہوتا ہے تو پھر تو یہ حکومیں جو میں نے آپ کو بتایا ایک اور صورت بھی ہوتی ہے کہ بعد کمپنی سے آپ نے پروڈیکٹ اٹھا لی کمپنی کہتی ہے ہمیں اس کا اتنا چاہیے اب آپ جا کے مارکٹنگ خود ہی کریں اور سب کچھ جیسے مطلب یہ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں یہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر یہ اپنے ریٹ پر کچھ آگے دیتے ہیں اگر اس طرح آپ کے شوہر کی صورتحال ہے تو پھر وہ اضافی تھوڑا سا بیش سکتے ہیں اور اس کے پروفٹ بھی لے سکتے ہیں ان جو اضافی ہے وہ لے سکتے ہیں لیکن اگر کمپنی کے باقید امپلائی ہیں اور کمپنی کے لیے اس کو بیچ رہے ہیں کمپنی کے انٹرڈکشن کے ساتھ بیچ رہے ہیں تو پھر یہ زیادہ نہیں لے سکتے پھر تو وہ کمپنی کا مال ہے یہ تو بیچ میں ایک وکیل بلبعہ ہے اگر یہ زیادہ لیں گے تو ان کے لیے شرن جائز نہیں ہوگا ایک یہ کہتے ہیں کہ بھابی نراز ہو کر چلی گئی ہیں تو بھائی اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ آڑ بجے تک نہیں آئی تو میں فارغ کر دوں گا پہلے اس کو دیکھ لیں تو دیکھیں جو مستقبل کے الفاظ ہیں ان سے کبھی بھی طلاق نہیں ہوگی کہ میں طلاق دے دوں گا میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ چونکہ فیوچر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں طلاق نہیں ہوتی طلاق کے وقعوں کے لیے یا تو پاسٹ کے الفاظ ہوں یعنی ماضی کے یا پریزنٹ کے ہوں حال کے ہوں تب ہوگی میں نے طلاق دی یا میں طلاق دیتا ہوں تب یہ طلاق واقع ہوتی ہے تو فیوچر سے تو نہیں ہوگی لیکن دوسرا آپ نے کہا کہ کبھی یہ بھی کہا کہ آڑ بجے تک صبح نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہے تو اگر وہ آڑ بجے تک نہیں آئے گی تو لازم طلاق واقع ہو جائے گی یہ طلاق پڑ جائے گی بیوی مطلب طلاق یافتہ ہو جائے گی عدت سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ جو انہیں نے کہا کہ کسی کو فون کر کے کہ میں نے طلاق کا نوٹس بھیجوا دیا ہے کسی کو یہ بھی یاد رکھیں طلاق ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ دین ہے کہ کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے یہ کوئی گھر کی دعوت نہیں ہے یہ کوئی کھانا نہیں بنا رہے کہ ریسی پر نمک زیادہ کر دو اور میچے زیادہ کر دو اپنی مرضی سے اور کچھ بھی نہ ہو دین سیکھنا ہوتا ہے کس نے کہا ہے کہ آپ کو دین کے معاملات میں اپنی عقل سے تصرف کر لیں اسی طرحات میں ٹھوکر کھاتا ہے اب انہوں نے خالی دھمکانے کے لئے میں نے جھوڑ بول دیا کہ میں نے نوٹس بھیجوا دیا ہے اب فرض کر لیں کہ سوچئے کہ اگر سامنے والا اس کو سچ سمجھے گا تو عورت واپس کہاں سے آئے گی وہ تو کہے گی نوٹس بھیجوا دیا تو طلاق ہو گئی وہ تو آئے گی نہیں یہ سوچنا ہے کہ جب میں دھمکی دوں گا کہ نوٹس بھیجوا دیا ہے تو وہ واپس آجے گی یہ تو بہت ہی احمقانہ سی بات ہے تو لہٰذا اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے جیسے سٹام پیپر بنواتے ہوئے کہتے ہیں تو سٹام پیپر لکھنا بعد کی بات جب وہ زبان سے کہتا ہے اسی وقت سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اس لیے اپنے بھائی سے کہیں کہ بھائی آپ کو مفتی بننے کی حاجت نہیں ہے ان مسائل سے کھیلنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے یعنی دین سے کھیلنا کہ اپنی عقل سے میں نے تو دھمکی دینے کے لیے کہا تھا میں نے تو ڈرانے کے لیے کہا تھا خدا کی قسم میری نیت نہیں تھی کس نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی نیت نہ ہو پھر بھی پھر طلاق نہیں ہوتی نیت سے یہ طلاق ہوتی ہے کہاں سے معلوم ہوا یہ بتائیں یہ تو ہمیں پتہ نہیں سنا تھا بس خالی اب سننے پر آپ نے اتنے بڑی چیزوں کی بنیاد رکھ لی ہے کیا یہ صحیح ہے اگر آپ کو کوئی سننے کہ اس گھڑے کے اندر ایک کروڑ روپے ڈال دیں تو دو کروڑوں بن کے نکل آتے ہیں کبھی ڈالیں گے آپ اس کے اندر کبھی بھی نہیں ڈالیں گے تو یہ صرف دین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے سننے باتوں پر جرت مند ہو کر ہم قدم اٹھا لیتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے نقصان ہو جاتا ہے تو چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے پھر مولویوں کو برا کہنا مفتیانے کرام کو برا کہنا بھائی یہ دین ہے کوئی سپر مارکی کی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز پسند آئے جو چیز نہ پسند آئے پسند والی کو لے لیں نہ پسند کو چھوڑ دیں یا کوئی آپ کارخانہ نہیں چلا رہے کہ اس میں آپ کسی طرح بھی چیز بنا سکتے ہیں یہ دین ہے جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بیان کیا اس کو فالو کرنا ہوگا لہذا جو حکم شرائع میں نے آپ کو بتایا اب ان کے پاس پشتانے کے لاور کچھ نہیں ہے ویسے اس میں گنجائش ہے بھی اگر تو دو طلاقیں ہی ہیں کیونکہ یہ ایک فارغ والے سے ہوئی اور ایک یہ جو نوٹس کا انہوں نے کہا ابھی بھی گنجائش اگر اس سے پہلے طلاقیں نہ دے دی ہوں اور اس سے زیادہ نہ دی ہوں کیونکہ آپ نے تو یہ دو ذکر کی ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ پتہ ہمیں کتنی طلاقیں دے دیتے ہیں اور طلاق دے کے بھول بھی جاتے ہیں کیونکہ یہ جہالت اتنی ہم پر تاری ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کتنی مرتبہ الفاظ نکل گئے اور ہم چاہتے ہیں کہ حرام قطعی میرے لئے حلال ہو جائے میرے لئے نرم گوشہ نکل آئے پہلے احتیاط نہیں کرتے ہیں پھر مطبع یہ سارے معاملات ہوتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے یہ بہن فرماتی ہیں کہ انڈیا میں آٹھ تاریخ تھی ہمارے یہاں نو تھی عرفہ میرے بھائی کا دماغ اس وقت بند ہو گیا رکھ پڑ گئی تو وہ دل بند ہو گیا سب کچھ اور انتقال چار دن بعد ہوا تو کیا حکم شرع ہوگا تو مسئلہ یہ ہے کہ چار دن تک تو بہن زندہ ہی تھے اگر آپ کو عرفہ کے دن فوت ہونے پر یہ امید ہو کہ شاید بہت ہی اللہ کی کوئی رحمت نازل ہوں گی تو وہ یقینی سی بات ہے کہ اس ٹائم تو انتقال نہیں کیا تھا اس کے بعد انتقال کیا تو جس وقت انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے روح نکلتی ہے اس سے پہلے چاہے وہ کتنے ہی قومہ میں پڑا ہو وہ زندہ کہلائے گا روح نکلتی ہے تو مردہ کہلائے گا اور ان کا بعد میں انتقال ہوا ہے تو اس لئے آپ اس پر زیادہ نہ توجہ کریں کہ جی عرفہ کے دن ہوئی کی نہیں ہوئی بلکہ اس پر توجہ کریں کہ ایک تو ان سے نصیت حاصل کریں اسی طرح اچانک انسان کی موت آ جاتی ہے اس کی دماغ کے رکھ پھڑ جاتی ہے وہ وسیت نہیں کر سکتا وہ جذبات کے ظاہر نہیں کر سکتا کچھ کہہ نہیں سکتا ہے ایسا ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لئے کیوں نہ موت کے تیاری کر کے رکھی جائے اور دوسری بات یہ کہ ان کے لئے عصال سواب کریں دعائے بخشیشوں مخفیت کریں یہ بھائی فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ اپلائی ہیں اور یہ رول ہے کہ جب آپ باہر رہ کر کسی کمپنی کام سے جاتے ہیں تو ایک نائٹ اگر آپ باہر رہے تو پانچ ہزار آپ کو دیں گے اور بل بھی اگر آپ دیں گے کوئی ساتھ میں تو سات ہزار اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی تین ہزار والی ہوتل میں سٹے کر لے اور پانچ ہزار وصول کرے رول میں لکھا ہے کہ پانچ ہزار وصول کر سکتا ہے تو بالکل جیسے آپ کہہ رہے نا زور دے کے آپ نے کہا رول میں لکھا ہے تو شرعی رول میں بھی شرعی بھی کچھ رولز ہیں شرعی لحاظ سے ان میں لکھا ہے کہ دھوکہ نہیں دے سکتے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے فراڈ نہیں کر سکتے اگر آپ تین ہزار والی ہوتل میں رہیں تو آپ کو شو کرنا ہوگا کہ میں تو تین ہزار والی میں رہوں پھر آپ پانچ ہزار کس چیز کے لے رہیں دو ہزار کس چیز کے لے رہیں اصل تو یہی تھا کہ آپ کو پانچ ہزار پروائیڈ کیے گئے تھے ہوتل میں رہائش کے تو آپ پانچ ہزار والی ہوتل میں رہیں اور فائدہ حاصل کریں لیکن اگر آپ تین ہزار والی میں رہتے ہیں تو آپ دو ہزار آپ کے لیے طیب اور حلال نہیں ہوں گے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کہیں پر بھی رہ لیں آپ کو دو ہزار زیادہ دے دیے جائیں گے کیوں دیں گے زیادہ گورنمنٹ تو نہیں دے گی زیادہ تو اس لیے اسی لیے ہمارا پاکستان جو ہے اس سطح پر ہے کہ ہم اسی طرح کی چیزوں سے ہر ایک اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ذرہ برابر جھجک محسوس نہیں کرتا آپ تو اچھے آدمی ہیں آپ نے کوئسن کیا آپ کے اندر خوف خدا ہے تو آپ نے کوئسن کر لیا لیکن یہ بہرحال شرن صحیح نہیں ہے دھوکہ دہی ہے جائز نہیں ہوگا یہ کہتے ہیں کہ کوئی خاتون یوٹیوب پر کچھ انہوں نے گریمر وغیرہ ایرابک پڑھی ہو اور وہ یوٹیوب پر صرف ان کی وائس چلے اور وہ کچھ سکھائیں تو کیا شرع حکم ہوگا دیکھیں میں عورتوں کو ہمیشہ منع کرتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی بہت ساری کلیس پہلے پڑھی ہوئی ہیں سب کچھ ہے اگر ضرورت ہوتی نا تو پھر بھی بات تھی عورت کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے ویسی آپ پڑھائیں آن لائن پڑھائیں ویسی بچیوں کو علاقے کلیں انہیں گرامر وغیرہ پڑھائیں لیکن یوٹیوب وغیرہ پر آنا میں مطلب غیر ضروری طور پر مناسب نہیں سمجھتا ہوں ضرورت ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہاں ضرورت نظر نہیں آتی ہے اس کے علاوہ ایک ہم سے کوئسن یہ کیا گیا تھا کہ میاں بیوی ہیں اور یہ کہیں مطلب باہر کے ملکہ ایک مسئلہ تھا ان کو کچھ امیگریشن کے اندر پرابلم ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو طلاق یافتہ ظاہر کرنے پر طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی تو دیکھیں بالکل ہو جاتی ہے جہاں پر جس عرف کے اندر طلاق کا وقوع مانا جاتا ہو جب آپ وہ الفاظ کہتے ہیں تو وہ طلاق ہوگی اگر آپ کسی پیپر پر سائن کرتے ہیں تو بالکل طلاق واقع ہوگی کیونکہ آپ طلاق ظاہر کر رہے ہیں کہ میں طلاق میں نے دی ہے تو بس یہی جب یہ ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر یہ طلاق مانی جائے گی اور اس میں پھر آپ کو دوبارہ اگر اور طلاق مزید نہیں دیں تو اگر دورانے عدد ہے تو مطبع غیر نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں رجوع کرنا ہوگا عدد گزر گئی ہے تو پھر جدید نکاح بھی کرنا ہوگا اب چونکہ پر غلام کے بارے ختم ہوگی اپنے مذبان کو ہماری کیوی ٹیوی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسئلے میں شریعت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين